بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بکریوں کے دودھ کے حیرت انگیز فائدے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنی ڈائیٹ کے اندر بکریوں کا دودھ ضرور شامل کر لیں گے جو ورڈ وائٹ دنیا کے اندر سب سے زیادہ یوز ہونے والا دودھ ہے یا جس کی پرڈکٹ سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں وہ بکریوں کا دودھ ہی ہے پاکستان کے اندر اس کی اتنی مارکیٹ نہیں ہے لوگوں کو اس کے فائدوں کا پتہ نہیں ہے اس وجہ سے اس کا دودھ کا اتنا رجحان نہیں ہے لوگ جو بکریوں کے بچے ہیں صرف انہی کو دودھ پلا دیتے ہیں اور دودھ دھونے کا کنسپٹ بہت کم ہے ہاں جن لوگوں کو اس کی مارکیٹ کا پتہ ہے انہیں پتہ ہے کہ اسے کہاں سیل کرنا ہے اس کی پرڈکٹس کیسے تیار کرنی ہیں تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر سب سے مہنگی چیز ہے وہ دودھ بکری کے دودھ کی ہے تو ڈائیکٹ میں چلتا ہوں فائدوں کی طرف کہ اس کے فائدہ کی ہیں اب اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پروٹین جو اس کے نمکیات ہیں ان کی بائیو اویلیبیلٹی سب سے زیادہ ہے ان کی پروٹین جو ہے وہ جس لائک جو ہیومن مدر ملک ہے اس کے برابر ہے اسی جیسی ہے اب اس میں اے ٹو پروٹین شامل ہے جو کہ جس کا حازمہ زیادہ ہے آسانی سے حازم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے لوگ اکثر بچوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر بچوں میں حازمہ ٹھیک نہیں ہے دودھ باہر نکال دیتے ہیں دودھ پھینک دیتے ہیں تو ان کی اندر گوڑ کا ملکی یوز کرے باقی بھی فائدے ہیں جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں وہ میں آگے سال کے آپ کو بتاتا ہوں تو جو پروٹین ہے وہ اے ون ہے اور جو گائے کا دودھ ہے اس کے اندر پروٹین اے ٹو ہے جو ڈائجیسٹ اچھے طریقے سے نہیں ہوتی اسی وجہ سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ حازم نہیں ہوتا دوسرے نمبر پہ جو فیٹ کے گلو بیوز ہیں جو فیٹ کے پارٹیکلز ہیں ان کا جو سائز ہے وہ بکری کے دودھ کے اندر چھوٹا ہے اس وجہ سے بھی بکری کا دودھ جلدی حازم ہو جاتا ہے اور جسم کا حصہ بن جاتا ہے اس وجہ سے بھی لوگ اکثر یہ ریکومنٹ کرتے ہیں کہ بکریوں کا دودھ پلائے جائے تیسرے نمبر پہ جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کلسٹرول کا لیول تھوڑا ہے ایک تو لیول تھوڑا ہے اس کے بعد کلسٹرول کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے گوڈ کلسٹرول ایک ہے بیڈ کلسٹرول جو بکری کا دودھ ہے وہ تھوڑا کلسٹرول ہے اور وہ گوڈ کلسٹرول ہے جسم کے اندر جو گوڈ کلسٹرول کا لیول ہے اس کو زیادہ کر دیتا ہے اب جن لوگوں نے اپنا وزن کم کرنا ہے وہ بکری کا دودھ استعمال کریں بجائے اس کے کے گائے کا جن لوگوں کو ہرٹ کی ڈسیز ہے وہ بکری کا دودھ استعمال کریں تو یہ ہو گیا اس کا فائدہ اس کے بعد جب ہم بکری کا دودھ پیتے ہیں یا کوئی دودھ پیتے ہیں تو وہ سٹومک کے اندر جا کے کارڈ بند ہے اب جو اس کا کارڈ ہے بکری کے دودھ کا وہ سوفٹ ہے نرم ہے اور چھوٹے سائز کا اس وجہ سے بھی حازمہ اس کا آسان ہے تو یہ وہ چاند پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بکری کا دودھ جلدی حضم ہوتا ہے پوائنٹ نمبر ون اس کے اندر الفا جو پروٹین ہے وہ اے ون ہے اس وجہ سے یہ حضم ہوتا ہے جسٹ لائک ہیومن مدر کا جو ملک ہے اس کے ایکول اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس میں جو فیٹ کے گلو بیوز ہیں ان کا سائز چھوٹا ہے تیسرے نمبر پہ اس کے اندر کلسٹرول تھوڑا ہے اور گوڑ کلسٹرول ہے تو یہ والے وہ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ بکری کا دودھ جلدی حضم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی پراپرٹیز ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ انفلمیشن کم کرتا ہے اس کے بعد ایک ہے پروٹین کیزین جو کہ الرجی کاز کرتی ہے کچھ لوگ دودھ پیتے ہیں اور انہیں ڈائریا لگ جاتا ہے الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے پروٹین کا نام دوبارہ سن لیں یہ ہے کیزین پروٹین اب کیزین پروٹین بکری کے دودھ میں گائے کے دودھ سے کم ہے جس کی وجہ سے یہ والے جو الرجی والے ایشوز ہیں وہ بھی کم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں وائٹمن اے کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہے اب وائٹمن اے کا کیا فائدہ ہے جن لوگوں کے موں پہ دانے وغیرہ نکلتے ہیں ریشز آ جاتے ہیں چھائیاں آتی ہیں ایکنی کا پرابلم ہے جن لوگوں کو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بکری کا دودھ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کے یہ والے جو مسئلے ہیں چونکہ اس میں وائٹمن اے کی مقدار زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس میں آپ کو افاقہ ہوگا کہ یہ والے چیزیں یہ والے مسئلے اس سے پیدا نہیں ہوں گے اس کے علاوہ یہ نظر کے لیے بھی وائٹمن جو اے ہے آنکھوں کو یہ طاقت دیتا ہے اس کے لیے بھی یہ موثر ہے اس کے بعد اس میں زنک کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہے زنک کیا کرتا ہے جو نیورولوجیکل جو نروس سسٹم دماغ کے مطلق جو بیماریاں ہیں ان میں یہ مدد کرتا ہے کہ وہ نہ ہوں تو زنک کا یہ فائدہ ہے اس میں دوسرا اس میں جو کیلشیم کی مقدار ہے وہ گائے کی دودھ کی بنیسپس زیادہ ہے ہڈیوں کو مضبوط یہ کرتا ہے تو اس وجہ سے بچوں کو بھی یہ پلائے جاتا ہے تاکہ ان کے اندر چونکہ جو گروت ہے جب گروت کا لیوز زیادہ ہوتا ہے تب کیلشیم کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے اس وجہ سے بکریوں کا دودھ استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد ایک چیز ہے سیلینیم وہ بھی اس میں زیادہ ہے اب سیلینیم کیا کرتا ہے جو ہمارا امیون سسٹم ہے جو مدافعاتی نظام ہے بیماریوں کے خلاف اس کے اگینسٹ اس مدافعاتی نظام کو یہ مضبوط کرتا ہے تو اس وجہ سے بکری کا جو دودھ ہے یہ ہیومن میں جو امیون سسٹم ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو ایک مسئلہ آتا ہے لیکٹوز انٹالرنس کا جس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے خاص طور پر لڑکیاں ان میں یہ مسئلہ ہے لیکٹوز انٹالرنس کا تو جو بکری کا دودھ ہے اس میں لیکٹوز کی جو مقدار ہے وہ ہے 4.1% اور جو گائے کا دودھ ہے اس میں اسی کمپوننٹ کی مقدار ہے 4.7% تو اس طرح جن کو لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ ہے وہ بکری کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں کیزین کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر کیزین جو ہے وہ کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے الرجی کم ہوتی ہے اس کے بعد یہ آئرن اور جو کپر سپلیمنٹ ہیں ان کو انٹسٹائن میں جا کے انتڈیوں میں جا کے ان کی ابزارپشن ان کا اپٹیک بڑھا دیتا ہے اس وجہ سے جن بچوں کو انیمی ہے آئرن کی کمی ہے جو پرگنٹ فیمیلز ہیں جو بچے ہیں جن میں انیمیاں ہیں تو ان میں چاہیے کہ وہ بکری کا دودھ استعمال کریں پھر یہ جو آئرن کے ایشوز ہیں انیمیاں کے ایشوز ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں اس کے بعد اس کی ایک اور پروپرٹی ہے انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل بہت سے ایسے مایکروبز ہیں جن کے اگینس یہ ریزیسٹنس مہیا کرتے ہیں انسان کو تو اس وجہ سے بہت سے بکری کا دودھ استعمال کرنے سے آپ بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو یہ تھے بینیفٹس جو گائے کا دودھ ہے اس کے اپنے بینیفٹس ہیں جو بکری کا دودھ ہے اپنے بینیفٹس ہیں جو ان میں ڈیفرنس آتا ہے جو بکری کے دودھ میں چیزیں زیادہ ہیں یا کم ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دییا ایک چیز بتانا بھول گیا کہ اس میں پوٹاشیوم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اگر موہ پہ چھالے وغیرہ نکل آئیں تو آپ بکری کا دودھ کا استعمال کریں تو اس سے یہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو کا مارا ٹوپک کہ بکری کی دودھ کے کون سے فائدے ہیں تو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آگئی ہوگی ساری باتیں سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر کوئی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بات کا ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں بہت شکریہ